السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین امید ہے کہ آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حاجیوں کی واپسی چل رہی ہے ابھی حاجی اپنے وطن واپس لوٹ رہے ہیں اسی طرح مدھے پردیش کے حجاج کرام بھی آج جو ہے واپس ہونا شروع ہو گئے ہیں ملک بھر سے اس سال جانے والے حجاج کرام کو مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا سعودی عرب سے حجاج کرام کی جانب سے مختلف شکایات موصول ہوئی ہیں بھوپال ریاست مدھے پردیش سال سن دوہزار تیس حج پر جانے والے آٹھ ہزار دو سو سہتالیس حجاج کرام کی پروازوں کے لیے چار امبارکیشن پوائٹ بنائے گئے تھے جس میں بھوپال اندور ناکپر اور ممبئی شامل تھے اس سال جہاں حجاج کرام کو شروعاتی دور سے ہی حج کو لے کر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تو وہیں یہ سلسلہ سعودی عرب میں مکہ اور مدینے میں بھی درپیش آیا سفر حج کے دوران حجاج کو ہونے والی پریشانیوں کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں حاجی صاحبان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر پریشان ہوتے نظر آ رہے ہیں آج دارالحکومت بھوپال امبارکیشن پوائٹ کی آخری پرواز جب بھوپال راجہ بھوج ائرپورٹ پہنچی تو ہم نے حاجی صاحبان سے سفر حج کے تعلق سے گفتکو گی جس پر ہمیں ملا جلار رد عمل ملا حاجی صاحبان نے بتایا کہ ہمارا سفر حج بہت اچھا رہا اور ہم نے سارے ارکان بہت اچھے سے مکمل کیے اور سبی کے حق میں دعائی بھی کیے کچھ حاجی صاحبان نے بتایا کہ ہمارا سفر تو اچھا رہا لیکن آخر میں ہمیں ریاض الجنہ کی زیادت نہیں کروائی گئی جس کے لئے ہم چار روز سے انتظار کرتے رہے ہیں وہیں حاجی صاحبان نے خاص طور سے خادم الحجاج کی شکایت بھی کی ان کے مطابق پورے سفر حج میں خادم الحجاج انہیں کہیں نظر نہیں آئے اور نہیں ان کے ذریعے کسی بھی طرح کی کوئی مدد حاجی صاحبان کو ملی وہیں مقامی سماجی کارکن شاہد علی نے بتایا کہ اس سال حاج دوہزار تیس میں بہت خامیہ کمیہ نظر آئی ہیں جس طرح سے آج حاجی صاحبان بتا رہے ہیں کہ انہیں ریاض الجنہ میں قدم ہی نہیں رکھنے کو ملا ہے جس کے لئے انہیں دس روز تک انتظار بھی کرنا پڑا مگر وہ زیارت نہیں کر پائے شاہد علی نے بتایا کہ پہلی مرتبہ ہے جب ریاست مدد پردیش کے حاجی صاحبان کو اتنی مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے انہوں نے کہا کہ حالانکہ حجاج کرام کا حج مکمل ہو گیا لیکن اس کے خلاف سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے جس طرح سے حاجیوں کو پریشانی اٹھانی پڑی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف ایک وفد بنا کر دہلی جائیں گے اور اس کے شکاعت اس کے ذمہ دار وزارہ اور علیہ لیہ حج کمیٹی کے صدر سے بھی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حج کے انتظامات کی ذمہ داری لیتا کوئی اور ہے اور انہیں دیکھنے جاتا کوئی اور ہے اور آخر میں حاجی صاحبان کے ساتھ ایسے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے جو وہاں کے بارے میں صحیح معلومات نہیں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے حاجی صاحبان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے واضح رہے کہ ریاست مد پردیش کو اس بار اب تک کا سب سے زیادہ حج کوٹا الٹ کیا گیا تھا جس میں سب سے پہلے حاجیوں کو فارم جمع کرنے میں پریشانیہ سامنے آئی اس کے بعد حکومت کے ذریعے حج کرائے میں بے تہاشا اضافہ کیا گیا اور جب حاجی صاحبان سفر حج پر پہنچے تو انہیں کئی طرح کی پریشانیاں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو یہ حقیقت ہے میرے حساب سے کہ جب سے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے جب سے حاجی جا رہے ہیں اتنی پریشانی کبھی حاجیوں کو نہیں ہوئی ہے جتنی پریشانی جو ہے اس سال ہوئی ہے اور یہ مد پردیش کے حاجی جو ہے بتا رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی حجاز کرام ہیں جو پریشانیاں بتا رہے ہیں کچھ لوگوں نے وہاں سے بھی بتایا تھا اور ایک دن میں نے ویڈیو میں اپیل کی تھی آج پھر میں اپیل کر رہا ہوں کہ جو حاجی وہاں سے واپس آ رہے ہیں آپ سب کوئی کھٹا ہو کر حاج کمیٹی جو ہے پہنچنا چاہیے اور وہاں جا کر کے جو ہے اپنی شکایت درج کرانی چاہیے آپ کا حاج تو ہو گیا ہے الحمدللہ لیکن آنے والے وقتوں میں جو اور ہمارے بھائی بہنیں حج کو جانے والے ہیں ان کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو اس لئے آپ کو یہ قدم اٹھانا چاہیے اور ابھی موقع ہے اکثر لوگ جو یہ ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا حج تو ہو گیا ہے اب چھوڑو کیا کرنا ہے کسی کو کچھ کہنے سے کیا فائدہ لیکن ایسا نہیں آپ کو اس کے اوپر قدم اٹھانا چاہیے اور حج کمیٹی کے دفتر پر پہنچنا چاہیے تاکہ حج کمیٹی کو بھی احساس ہو کہ ہم نے غلط کیا ہے اور واقعی میں حج کو پریشانی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو جو بھی حج میں پریشانی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کا نعمل بدل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے قربانیوں کو قبول فرمائے اور جو لوگ بھی حج دوہزار تیز میں گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی آسانیہ پیدا فرمائے اور سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ